اسلام علیکم لبنہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمیشہ کی طرح میں آج کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے لئے کچھ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں ڈنمک میں پچھلے چھ سات مہینوں سے مختلف ایونٹس رہے ہیں فنڈ ویزنگ کے لئے اور اسی سلسلے کی ایک ایونٹس تھا جس میں میں کل شامل تھی سویٹ ہومز کی طرف سے اور وہاں پہ ہر طبقے سے لوگ موجود تھے میرے ساتھ پی ٹی آئی یونائیٹی پینل کے جنرل سیکٹری آمدرانی صاحب موجود ہیں کل جو دلچسپ بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈینمک میں ساری سیاسی پارٹیاں ہیں جماعت اسلامی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے کاف لیگ ہے لیکن پی ٹی آئی نے کچھ بچوں کو کل وہاں پہ سویٹ ہوم کے بچوں کو ڈاپ کیا ہے تو آواز تھنکنگ کے کیا پورے پاکستان کی اس طرح کی ذمہ داریاں صرف پی ٹی آئی کے لیے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ربنابی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کل ایون جو سویٹ ہوم کا کوپننگ میں ہوئے اس سے پہلے یہ تین پروگرام میکہ سے لاس تری یہ سے کنٹینویسلی کرتے ہیں اور سب سے پہلے شکریہ جو ہے یہاں جو کمیونٹی ہے ہمیشہ کوئی بھی فنکشن ہو جو ہے ہمیشہ وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور جو یہ کاؤز ہے جو سویٹ ہوم نے جو زموت خان صاحب نے اس کو ایک ایک اگزیکٹک پہ طور پہ اور اس کو لے کے چل رہے ہیں اور جو یہاں کی ٹیم ہے زرکہ جو ہیں اس کو لیڈ کرتی ہیں اور یہ ایک ایسا جو ایک ایک کاؤز ہے کہ کیونکہ جو پچے اس میں وہ ہیں کہ جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کے جو ہے کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں اور ان بچوں کو ڈاکٹ کر لیتے ہیں یہ ان کو ایک ایک ان کے لیے ایک ایسی راہ جو وہ فیوچر میں جو سوچ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے کسی نے ڈاکٹر بننا ہے کسی نے انجینئر بننا ہے یہ ان کے خوابوں کی تعمیل کرتے ہیں اور جو پی ٹی آئی اب جو میں اس پہ آ رہا ہوں جو آپ نے جو ایک جو کوئیسن کی ہے پی ٹی آئی آپ کیونکہ ہم جو آپ کو پتا ہے ہماری جو چیئرمن ہیں پی ٹی آئی کے اور ایکس پرائم نیسٹر عمران خان صاحب اور ان کا جو اے شوکت خانم کو وہ ان کے اس کے چیئرمن ہیں اور نمل کے بھی ہیں اور انہوں نے اب جو ہوسپٹل ہم جو ہماری تیسرا ہوسپٹل کراچی میں بننے جا رہا ہے تو وہ تو ہمیشہ فلاو بحبود وہ تو پاکستان میں جو ایسا انسٹیوشن ہے جو شوکت خانم کینسر ہوسپٹل وہاں پہ نائنٹی پرسن جو پیشنٹس ہیں ان کا فری علاج ہوتا ہے تو وہ ایک ہمیں جو ہماری پوری ٹیم کے اندر جو پی ٹی آئی کے ہے تو سب پوری کمیونٹی میں ایک ایک ہمارے اندر کے انہوں نے ایک ایسی چیز بھر دی ہے کہ جو ہے کہ ہم نے مدد کرنی ہے پاکستان کے جو یہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں ان کا دل پاکستان میں ہی دھڑکتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایونٹس یہاں پہ ہوں ہم کوشش کرتے ہیں ہماری ٹیم آتی ہے ہمیشہ جو ہے ہم ان کے ساتھ بالکل اپنی جتنی ڈونیشن دے سکتے ہیں ہم دیتے ہیں تو آپ نے اپنے چیئرمن کو فالو کرتے ہیں اور آپ کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ ہم جو پاکستانی ہے ہماری روح پاکستان میں ہوتی ہے صرف جسم یہاں پہ ہوتی ہے خدا جانے یہ دل اتنا پاکستان کیلئے کیوں دھڑکتا ہے میں اپنے حوالے سے کہہ سکتی ہوں میری گیارہ سال کی عمر تھی جب میں یہاں پہ آئی ہوں لیکن پاکستان کے نام پہ پاکستان کے فلاو بہبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم شکریہ شکریہ